نبذکار بہت سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن بھارت وش پہ میں ہوں آپ کے ساتھ زپن چوبے اور آج ٹی وی نائن بھارت وش پہ پبلک پول کے سلسلے کلے کر میں بہت چکا ہوں اتر پدیش کے جانپور شہر اور جانپور اس بار کے لوگ سما چناؤں میں بہت زیادہ بہتو رکھتا ہے اور زوردار تائیوں سے زرا جانپور والے اپنا سواگت کریں اور بتائیں کہ اس بار کے لوگ سما چناؤں میں جانپور میں استاہ کتنا زیادہ ہے اور جانپور اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس بار کے چناؤں کی گھوشنا کے ٹھیک پہلے جہاں کہ باہو بلی کہہ جانے والے کد داور کہہ جانے والے پور سانزد دانینجا سنگھ کو جیل ہو گئی ہے لہٰذا مقابلہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے ابھی بہت ساری پارٹیوں نے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں کہ وہ کس پر داو کھل رہے ہیں فیلحال بوجودہ میں یہ سیٹ ڈی ایس پی کے پاس ہے اور اب بی جے پی نے اپنا کینڈیڈیٹ گھوشت کر دیا ہے اگلے آدھے گھنٹے تمام چیزوں کو لے کر کریں گے چرچہ مہماروں کا بڑا پینل اور جانپور کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے لیکن ہمارے کارکیب کی خاص بات یہ ہے کہ ہم صرف نیتہ اور جنتہ کی باتچیت آپ سے نہیں کراتے ہیں بلکہ پورے لوگ سما کا ایک بڑا سروے لے کر آپ کے بیچ آتے ہیں جس کے ذریعے بدے پتا چلتے ہیں جو یہاں کی ایشیوز ہیں وہ پتا چلتے ہیں پریشانیاں پتا چلتی ہیں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس بار جانپور دوہزار چوبیس کے لوگ ساوچنوں میں کس کو دیکھ رہا ہے تو دیکھئے جانپور سے آپ پبلک پول دیکھنا شروع کر چکے ہیں موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے گونتی ندی کے کنارے ہم ہیں بیمونوں کے پرچے سے کرنے جا رہے شروعات لیکن موسم خراب ہے اس لیے یہاں تھوڑی اصو ویدہ بھی ہو رہی ہے تیز آدھی چل رہی ہے اور بارش ہونے کی سمبھاونا پرول ہے تو شروعات کرنے جا رہے ہیں تمام مہمانوں سے آپ کا پریشہ کرا دے بی جی پی کا پکش رکھنے کے لیے بھاٹ پاسے سردار جسویندر سنگھ جو کی ویدان سبا سیوجہ کے زوردار سالیوں سے سواگت کرئے دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی کا پکش رکھیں گے شفجیت سماجوادی جو کی پورف جلا دیکشہ ہیں جو جن سبا کے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے راکیس سنگھ ڈببو جی ہیں جو کی جلا مہمانتری ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ویشے شاگرہ پر بوجودہ سانسد شام سنگھ یادو جی جو کی بی ایس پی کے ٹکٹ پر پشلی بار گٹ بندن پر شن کر آئے تھے سر میں آپ سے ہی شروع کر رہا ہوں بہت سوگت اور بہت دھنیواز سمجھ دینے کے لیے پانچ سال آپ پشلی بار گٹ بندن کے امیدوار تھے گٹ بندن ٹوٹ گیا ہے اور کیا کیا ہے آپ نے پانچ سال میں کہ جنتہ ایک بار پھر سے بی ایس پی پر یقین دلائے یقین کرے اور دوسری بات یہ کہ اب تک آپ کی پارٹی نے آپ پر یقین نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کا ٹکٹ گھوشت نہیں ہوا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہاں تمام موجود جو میرے بھائی بہن ہیں میں سب کو نمسکار کرتا ہوں اور میرا ہمیشہ سے کسی دھر میں کھان دھر میں کسی جاتی میں کچھ بیشواس نہیں جا سب اپنے میں یہ پوچھ رہا ہوں پانچ سال آپ نے کیا کیا بتائیں گے ہم تو سوال پوچھیں گے نا سر شروع دوسرے کرتے باقی آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس آتے رہیں گے میں اپنے بارے میں پہلے بہت لوگ جانتے نہیں ہیں میں دو مینٹ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں کیا کیا ہوں دیکھو بھائی رانی پٹھی گھاؤں میں پیدا ہوا یہاں ٹیڈی کالیس انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد بی ایسی ایم ایسی ایل ایل بی الہاباد یورسی سے کیا ایٹی ٹو بیچ میں پیشیس میں سیلکشن ہوا بائیو ڈیٹا مت بتائیے نا مدے بتائیے نا سر کچھ کام کیا ہے کی نہیں آپ کیا بتائیے نہیں نہیں کچھ کام کیا ہے آپ نے جب ڈیٹا گوگل پر اویلبل ہے سر آپ کا بائیو ڈیٹا گوگل پر اویلبل ہے آپ آپ نہیں ٹائم دیں گے میں نہیں بولوں ایک ہی ہاتھ بھی نہیں بولے گا نا جنتا بھی تو ہے جنتا کو آپ اتنے جلدی میں کیا ہوں ہمارا فارمیٹ ہے سمجھ یہ آپ فارمیٹ کا فارمیٹ ہے تو رکھیں آپ اپنے باز مجھے اپنے بارے میں پہلے بتانا ہے پر بائیو ڈیٹا پڑکے بتائیں گے بتائیں گے آپ کے باز واپس لوٹ رہے ہیں اب یہ بتائیے آپ کے سائنسل آپ کو کام نہیں بتائرہ بائیو ڈیٹا بتائرہے لیکن چلیے واپس ان کے پاس لوٹیں گے آپ کے پاس آئیں گے لیکن ہمارے پاس ایک سروے کا ڈاٹا آ گیا ہے سروے کا ڈاٹا کیا کہتا ہے یہ ذرا سمجھ دیجئے کیونکہ یہ ڈاٹا بہت زیادہ مہتبور ہے توٹل ہم نے اپنے سمواداتوں کے ذریعے ہم نے اس لوگ سبا میں سروے کیا جان پور میں اس بار ووٹر کسی ووٹ کرنے جا رہا ہے ٹوٹل ووٹوں میں آج کی تاریخ میں بی جے پی کو چھبیس پرسنٹ ووٹ پوری لوگ سبا میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سماجدی پارٹی کو سیتیس پرسنٹ بی ایس پی کو اکیس پرسنٹ اور سولہ پرسنٹ ادر کو ووٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ہمارا سروے ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور سروے آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے چھبیس پرسنٹ ووٹوں کے ساتھ باہر کے امیدوار کے ساتھ کیسے چناف جیتیں گے کھرپا شنکر سنگھ کانگریس سے آیا تھے زندگی بھر مہاراشت کی راجنیت کی ہے اچانک جان پور سے ٹکر دے دیا کیا وجہ تھی کیا نیتا نہیں تھے کیا ڈر نہیں تھا آپ کے پاس کیا وجہ تھی پہلے تو میں یہاں کے ورطمان سانسد سیام سنگھ یادو کو پڑا کروں گا کیونکہ پاس سال میں میں نے پہلی بار ان کو دیکھا تو میں ان کو پڑا کروں گا سانسد جی رہتے ہیں کی نہیں آپ کے بیچ میں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں ادھر رہتا ہے کی نہیں رہتے ہیں آج میں ان کو پہلی بار ملنا ہوں اور میں ان میں سا کہنے ماں مددد دیتا ہوں کہ آج یہاں پہ آavenی انہوں نے حمد جھٹائی ہے اس لیے میں ان کی حمد کی دیکھتا ہوں دوسری بات آپ یہ جو سروی دکھا رہے ہیں سروی پھر امیدوار پر آئیے پہلے آپ کے پاس انکر ہے کی نیتا ہے کی نہیں ہے کانگریس کے نیتا کی جان پر میں ضرورت کیوں بڑھی آپ نے بات سروے کی کی ہے تو پہلے میں سروے پہ آؤں گا آپ نے سروے کی بات کی ہے ابھی آپ نے راجستان مدبردیش تیلانگنا چھتیز گڑھ کے چناؤں کا دیکھا تھا سارے سروے دھراسا ہی رہ گئے اور بھارتی جنتا پارٹی کا پرتیاسی بھارتی جنتا پارٹی کا بھارتی جنتا پارٹی کا جو پرتیاسی ہے بھارتی جنتا پارٹی اپنے قیدر کو ہی لڑاتی ہے کرپا شنکر سنگھ ہی ہمارے سب سے مضبوط پرتیاسی ہیں آنے والا چناؤں پڑھنا ہم آپ کو بتائے گا آجا سن لیجے کرپا شنکر سنگھ کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں پچھلی بار گٹھ بندن سے شام سنگھ یادف جی کو آپ لوگوں نے چناؤں جیت گئے گٹھ بندن ٹوٹ گیا اب جس کے ساتھ اپنے گٹھ بندن کیا ہے اس کو 27,000 وٹ ملا تھا کیسے نئیہ پار لگے گی اور بی جبی کا ٹکٹ گھوشت ہونے کے باوجود کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ ٹکٹ گھوشت کیوں نہیں ہو رہا ہے پہلے تو میں اس نوراتر کے سکتی کے سروپ دورگامہ کے پاون پر اوپر یہ جنپدواسیوں کو پڑھام کرتا ہوں اور عید کے آج دن ہے عید بھائی چارہ کے نام سے یہ عید کا جو ہے تیوہار کو محو بدای ہو گئی اب بدھے پر آئیے اور گنگا یمنی کی تحجیب کو ماننے والے جاننے والے ہیں سراجہ ہند کی دھرتی پر کھڑے ہیں شکریہ ہمار کنڈیڈیڈےٹ کہنا کیاnatیو کنڈیڈیڈیت مانر راشی ٹنو کنڈیڈیٹ کہا نہیں ہی آپ کا اس گھٹ بندن مرحوагороде کیا فرق ڈالتا ہے کیا امپیک ڈالتا ہے کیونکہ سپا اور بسپا کا جو گھٹ بندن تھا وہ گھٹ بندن رنگ لائے اور بی ایس پی نے یہاں کرشمہ گیا دوہزار نو کے بعد اس بار آپ کیا کریں گے آپ جانپور کی بات نہ کریں پورے بھارت میں ہم ہر جگہ جا رہے ہیں لوکل بات کر رہے ہیں اگر ہم کو پورے بھارت کی بات کرنی ہوتے ہیں ہم دلی سے بات کرتے لکھنو سے بات کرتے ہیں ہم جانپور آیا ہیں جانپور کی بات کریں جانپور کی بات گھٹ بندن ہمارا پرتیاسی ہمارا پرتیاسی سائیکل ہے اور سائیکل نشطیت روپ سے جیتنے جا رہا ہے چناؤ اور یہ ہمیں بھارتی انتہا پارٹی کے بھائی سابقہ رہے تھے کہ ہمارا کائیڈر کا پرتیاسی ہوتا ہے ہمارے یہاں سے جو ان کے یہاں گیا ترندر کو ٹکٹ دیا گیا ان کا کائیڈر پھیل ہو گیا یہ تمام لوگ یہاں کھڑے ہیں سب کانگریز سے بھاگے گئے ہوئے ہیں بس در کے مارے کانگریز میں جا رہا ہے یہ کانگریز میں کرائے کے کانیر نارے کرائے مطلب پرتیاسی اُدھار کے نارے چارسو پار کے آچھا سنیے سنیے سن لیجے سن لیجے سن لیجے کیا کرپا شنکر سنگھ ادھار کے پرتیاسی ہے چلیے اب اگلا سروے ہمارے پاس اگلا سروے آ گیا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چنوں میں مسلم جو ووٹر ہیں وہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں بیجے پی کو سات پرسنٹ مسلمان اس بار کے لوگ سبہ چنوں میں ووٹ کر رہا اور کچھ مسلمان ہمیں یہاں بھی نظر آ رہے ہیں سن سٹھ فیزدی سن سٹھ فیزدی مسلمان سماجوہدی پارٹی گھٹ بندن کو ووٹ کر رہا ہے بی ایس پی کو اٹھارہ پرسنٹ اور ادرز کو آٹھ پرسنٹ آپ کی طاقت یہاں پر کیا ہے ایسا کہا جاتا ہے بی ایس پی کا ووٹ بہت انٹیکٹ ہوتا ہے ایسی ایس تھی ووٹ آپ کی طاقت ہے لیکن اوورال ووٹ میں بھی آپ پیچھے ہیں اس کے علامہ مسلم ووٹر میں بھی آپ پیچھے ہیں کیا ہوگا اس بار یہ بتائیے آپ اپس میں باتچیت نہیں سر آپ اپس میں باتچیت نہیں دیکھئے پہلے یہ جو سردار جی نے کہا ہے میرے بارے میں ہے کہ پہلی بار دیکھے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے نہیں ہے یا تو چناؤں میں دیکھتے ہیں یا تو پھر آز دیکھے ہیں یہ نہایت سرسری گلت بات ہے یہ ایک پارٹیکولر آپ اپس میں باتچیت نہیں آپ اپس میں باتچیت کریں گا اپنے اپنے آ رہے ہیں آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے گھبرائیے نہیں واپس آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں بولیے سر بولیے دیکھو ایسا ہے جو سردار جی نے کہا ہے نہایت گلت بات ہے ایک پارٹیکولر مائن شیٹ کے حساب سے ہے اور میں بتاتا ہوں ابھی اٹھاون مہینے ہوئے ہیں اور ڈیڑھ مہینہ ڈیڑھ سال کورونا کا چلا گیا نکال دیجئے چالیس مہینہ ہوا چالیس مہینے میں میں نے پندرہ سیشن کیا جو کی ایک ایک مہینے کا ہوتا ہے سردار جی سن لیجئے اپنی دورست کر لیجئے چندتا سے گواہی لے لیتے ہیں سنیے چندتا سے گواہی لے لیتے ہیں سنیاں آپس لوٹ رہے ہیں آپ کے پاس نہیں 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 گلت بات اگر مجھے ٹائم نہیں دو گئے تو میں چلا جاؤں گا ڈی بریجنتا کے پاس چا رہے ہیں اگر مجھے ٹائم نہیں تو میں چلا جاؤں گا مجھے ایکسپرین کر دے ہیں چالیس مہینے میں پندرہ سیشن کیا ہے باقی چھا کمیٹی کا ممبر ہوں جو کہ دیش کا کوئی امپی نہیں ہے اور جتنا سمیں ملا ہے یہ سرداد دیکھ لو فوکس کر لو دیکھو جتنا کام کیا پورا بیورا لے کر آئے ہیں یہ دورے کا دورے کا بیورا لے کر آئے ہیں اب یہ بتائیے اب آپ کے پاس آ رہا ہو آ رہا ہو آ رہا ہو سب لوگ بولیں گے تو نہیں آ رہا آ رہے آ رہے آپ یا بتائیے اب یہ بتائیے آپ کے سانسد آپ کے بیچ میں رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں رہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اب یہ سانسد جی نے ہمارے کہہ کہ میں اپنا پریشاہ دینا چاہتا ہوں اسی سے آس پسٹ ہوتا ہے کہ سانسد جی اپنا پریشاہ پان سال میں نہیں دے پائے یہ کیا کام کیے ہوں گے سانسد جی کرونا کال میں جب جنتا روڈ پہ تھی تو یہ ایک بھی بستیاں سوچیت بستیوں بین دہتہ کی طرف کمی ب Hel講 آپ کا دین سال كلksam اور создan دنسان خateg스로 پہلے کے ساتھ ہیں ق consuming سسانس کا انوازوں سے نواز ہے تو دن opponents کو نملا عمل ہے کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے شانط دے گیے شانط کیا کہنا چاہتے ہیں 1 مرد تنیا شانط 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 1 مرد شانط ہمارا پرتیس سائیکل ہے اور جو بھی ہمارا پرتیسی آئے گا هم لوگ سائیکل کو یہاں جتانے کا کام پر گئے تو ابھی تک امیدوار کیوں نہیں دے رہے ہیں امیدوار سے کوئی مطلب نہیں ہی اگر اتنا ہی سب کچھ بڑھیا تھا ایک منٹ اگر اتنا ہی سب کچھ بڑھیا تھا تو پھر بمبائی سے امیدوار کیوں لانا پڑا بمبائی سمیتھانت بارتی جنتہ بارتی موتا جو سنگٹل دے دیتی ہے ہمارے وہ کٹر مجبوط کٹر رہے ہیں وہ مجبوط کٹر بائی صاحب ہم یہ بس کچھ نہیں کرنا چاہتے ہم سرکاری کمچاری آپ کا دیکھیں اس لیے آگئے باقی جے سری رام آپ کا بہت دو سوگتہ بھرم کی راجریت کرنے والے سماج کو ٹوڑنے والے لوگ ماننے سانسا سیام سنگھ نے سمتہ سمانتہ اور بندھو کی تیسار بہت کی کام کی آپ دیکھیں آپ لوگ بہت آگے آگئے ہیں وہ دھککہ دینا پڑے گا تھوڑے سے پیellow رہے ہیں آپ کے بات آرہے ہیں تھوڑا سا پیچھو زیادہ ہے تھوڑا پیچھے سانسے آپ دیکھیں مرے پاس اگلا ڈاٹا آگیا ہے آپ نے todos ڈاٹا دیکھا آپ کے مسلموں کے بعد ہمارے پاس جو ڈاٹا آرڈا ہے وہ بہت زیادہ محتویح انہیں اپ بیسی ووٹ آر 24 کے لوگ سمجھنوں میں جان پور میں کس کو ووٹ کرنے جا رہا ہے تو بیس پرسنٹ او بیسی بی جے پی گھٹ بندن کو ووٹ کر رہا ہے سماج ودی پارٹی کو سماج ودی پارٹی کو 38% ووٹ کر رہا ہے بی ایس بی کو گیارہ پرسنٹ اور آدھرز کو اکستیس پرسنٹ ووٹ کر رہا ہے یہ بتائیے آپ نے امیدوار گھوشت کر دیا پورا میدان ڈانینجے سنگھ کو جیلز ہو گئی ڈانینجے سنگھ ایک بڑا فیکٹر ہے جان پور کے لئے لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں اگر ڈانینجے سنگھ کے پریوار سے آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی چنوٹی ہوگی ڈانینجے سنگھ کوئی چنوٹی نہیں ہے 2009 کے باد ڈانینجے سنگھ کوئی چنوٹی چودہ میں ہارے 17 میں ہارے ڈانینجے سنگھ کوئی چنوٹی نہیں ہمارے 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 ہیں بھارتی چندوٹی لوگ تندرکہ پارڑ کر کے بھارتی چندوٹی لوگ تندرکہ پارڑ کر کے سرکار بنانا چاہتی ہے کئی بار ہو رہے جیسے یہاں پہ چارس اچھا دیکھئے اچھا ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس بار اس کے بعد آپ کے پاس آنگا اور آپ کے پاس آنگا لیکن شانتی سن لیجے کیا ایک منٹ اب شانت ہو جائی زرا ایک منٹ شانت کیا جان پور کی راجنیت میں دھنینجے سنگھ کوئی فیکٹر ہے بھائیہ پہلے سنیے مسالہ پیچھے تھوک کر آئیے تب بھولیے سب بھارتی جنتہ پارٹی نے دھنینجے جی کو وہ بھیجا یہ سریمان نے سر دو بجے رات آرام سے آرام سے آرام سے نورمل آرام سے بات سر میں نے دو بجے رات کو آپ سریمان کو میں نے فون کیا تھا میری ماتا جی پی جائیں سامنام سپا کے نا بسپا کے نا کانگریس کے نا کسی پارٹی نے سام سنگھ آدھو جی نے سام پورا سام ہماری مدد کیے تھے پی جائیں گے دھنینجے سنگھ سے بھاچپا والے ڈرتے ہیں بھاچپا والے دھنینجے سنگھ سے ڈرتے ہیں کیا دھنینجے سنگھ سے نہیں ڈرتے ہیں دبل انجن کی سرکار کا کوئی فائدہ ملا ہے سرکار میں ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہمارے اب ایک آدمی بات کر رہا تو سنیے سنیے دبل انجن کے سرکار میں ہماری بہت میٹی سرچت ہے ہم لوگ اپنے آپ کو جدہ سرچت آدھ سمجھ رہے دبل انجنے کی سرچت ہے ہم لوگ کبھی آ نہیں سکتے تھے چین سنچیں چوری چماری دوبتہ کھیچنا لیکن آج ہم آپ سے یہ سب بند ہو گیا کی نہیں بند ہو گیا میری بات سنیے میں ایک پچھنا چاریویں کانگریس سپا بسپا سب سے جو انڈیا گٹ بندھن میں ہیں اے بتائیں جو ان کا کانگریس کا راحل گاندی کا جو میں نے فیسٹروں میں نکالے ہیں کہ پہو سنکھیا کے بعد نہیں چلے گا پرسنل لاؤ کو کھولی چھوٹ پی لگیں پیر کھائے راہل ریت نے مینی فیسٹروں نکالا ہے اور بھو سنکھیک بات نہیں چلے گا یہ کیا ہوتا ہے بہو سنکھیک بات کیا ہوتا بہو سنکھیک بات کیا ہوتا سامان جنتا ہوتی حق نہیں دیا جائے بحوش مینی فیسٹروں میں اس کو کہا جاتا آپ سے سوال پوچھا گیا آپ سے ہم سے چمک اگر بہت سنکھیک آپ ہیں تو آپ سنکھیکوں کو ستائیں گے آپ سنکھیکوں کو جہر دیں گے آپ سنکھیکوں کو جیل میں ماریں گے آپ سنکھیکوں کو پولس کی کشڑی میں ماریں گے یہ تمہارا رام راج ہے بات پر سرکار کو سرم کرنی چاہئے ابھی ایک مہلا ہمارا بیچ میں ہے کر رہے تھے مہلا سرچت ہے بیچوں میں ایک لڑکی کے ساتھ آر ایساس کے کار بیٹی بچا اور ناری سممان کی بات ہوتی ہے اور پدھان مانتری جی بیٹھتے ہیں ڈبل انجن کی سرکار نے کچھ کیا ہے کیا ہے کیا میں نے کام کیا ہے کتنا دورہ کیا ہے ڈبل انجن کی سرکار نے جانپور میں کچھ کیا کیا آپ بنانے کا بتانے کا موقع نہیں دے رہے ہیں ہمیں کم ہوتا نا تیس سیکنڈ سے جاتا ہے نہیں آپ بکشپاد ڈھنگ سے بات کر رہے ہیں ہم نے کسی کو زیادہ سمی دیا ایجنڈا پر چل رہے ہیں میں اس کو بائیکارٹ کرتا ہوں بہت این بار تین بار آروپ لگانے سے پہلے سوچ کر بولیے سوچ کر بولیے سوچ کر بولیے سب کو برابر موقع دیا ہے اچھا ایک بات بتائیے ڈاٹا 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 میرے پاس آ گیا ہے اگلا ڈاٹا میرے پاس آ گیا ہے ایسی اسی ووٹر کس کو ووٹ کر رہا ہے آئیے بچے چلیے بچے چلیے آٹھ پرسینٹ لوگ بیجے پی کو ووٹ کر رہے ہیں سماج ودی پارٹی کو اٹھائیس پرسینٹ ڈی ایس پی کو انسٹھ پرسینٹ اور آدھرز کو پاس پرسینٹ آپ آم آدھی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ امپیکٹ ہے کی نہیں ہے دیکھیں بھارتی جنٹا پارٹی ایڈی اور سی بی آئی کو لے کر چنار لڑنا چاہتی ہے پورے بیپکت کو توڑنا چاہتی ہے پورے بیپکت کو جیل میں ڈالنا چاہتی ہے دیکھیں جب میں نے بی ایس پی کے موجودہ سانسط سے سوال پوچھے تو پکشپات کرنے کا آروپ لگا کر وہ بحث کو چھوڑ کر بھاگ گئے آدھی سے زیادہ جنس تاؤں کو یہاں پر پہچانتی نہیں ہے جانتی نہیں ہے ان کو اپنا پرچے تک دینا پڑا کمبا یہاں کا سانسط شام سنگھ یادو لیکن یہ بتائیے شانت رائیں گے تب تو آنگا پیچھے چلیے پیچھے 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 ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کیا مانے بخشپات کیا ہے کیا مانے بخشپات کرنا ہوں کیا مانے بخشپات کیا سمیارر تکmadeے دیرے لاغ اوٹو سالو کی دے گی نیچناو کس کے نام پر بہتی جی کے نام پر جوکی جی کے نام پر مہدی جی کے نام پر کیام شانسی نیادو شام شانسی نیادو نے بہت انتار راثری سوٹنگ انتار راثری سوٹنگ آپ یہ سردار جی سردار جی سنیے میری بات سو لیے میری بات سو لیجے میں نے میں سنیے 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 موجودہ سامنسا ساتھ سے میں نے سوال پوچھے تو منچ چھوڑ کر بھاگ گئے یہ کہتے ہوئے کہ آپ پکشفات کر رہے ہیں ان کو ڈیڈڈڈ منٹ ان کو سمجھ دے رہا ہوں لیکن آپ یہ بتائیے کرپا شنکر سنگھ جب سے امیدوار گھوشت ہوئے ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ستر پرسنٹ بیجے پی ناراض ہو گئے بیجے پی کے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے باہر نہیں نکل رہے پرچار کرنے نہیں جا رہا ہے کیونکہ امیدوار باہری ہے بیجے پی کا ایک ایک کار کرتا پرچار کر رہا ہے کل رسول آباد میں جن سمپرک ہوا ہے دو سو کار کرتاؤں کے ساتھ گھر گھر سمپرک ہوا ہے اور جو پرتیاسی کی آباد کریں سامسنگ یادو یہ نرچھوڑ تھے آج بھی نرچھوڑ کے بھاگے ہیں جنتا کے سامنے ہمارا پرتیاسی مضبوطی کے ساتھ جنتا کے ساتھ کھڑا ہے ایک ایک کار کرتا بھارتی جنتا پارٹی اب اپن بھائی ون بھائی ون بھائی ون یہ کہا جا رہا ہے کہ کرپاش انکر سنگھ کی امیدواری گھوشت ہونے کے بعد سماج وادی پارٹی اور بسپا صرف انتظار میں بیٹھی ہے کہ دھنانجا سنگھ کا پریوار کدھر جائے گا اس کو لبک کے ٹکٹ دے دیں گے اسی لئے ٹکٹ نہیں گھوشت کر رہے کتنی سچائی ہے بات میں اگر یہ سچائی ہوتی تو ابھی تک دھنانجا سنگھ پریوار کو لوگ ٹکٹ پا گئے تو اس میں جرات دینا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے اس میں آپ کی پارٹی کنسیڈر کریں گے کی نہیں یہ راشی کنسیڈر کریں گے یہ راشی عددق جی کا ذکار ہے راشی عددق جی جس کو دیں گے ہم لوگ اس کے ساتھ رہیں گے اور رہی بات ہم انجل سنگھ کے پریوار سے آپ اپتی نہیں ہے ابھی ہمارے جانپور کے لوگ ایک سزائی آفتہ دیکھتی سے آپ اپتی نہیں ہے موڈی چار سے بار موڈی اس بار چار سے ہر رہے ہیں اس بار پیڑیا کے لوگ سارکار بنا جانے ہیں بس 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 نہیں نہیں اتنا سمینے بتائیے باوکھلاہر تو ساپ نظر آ رہی ہے کہ آج کل آج کل پردھان منتری سے پردھان آرے ایدھر بھی دیکھیں گے پردھان منتری مائک آپ کے پاس لگا ہے کیمرا آپ کے سامنے جو بولیں گے سب جا رہا ہے چندہ نہ کریں پردھان منتری جی آج کل ہلی کاپٹر سے روڈ سو بھی کر رہے ہیں ہمارا پورے دیش میں ہماری پینڈر آئی بیجن مکھی منتری ہیں ہمارے پینڈر بچا ہوا ہے ہمارا کائیڈر بچا ہوا ہے ہمارا کائیڈر بچا ہوا ہے ہمارا کائیڈر بنابرا ہمارا سلسدی مورچے پر کوئی نہیں ہے لیکن اگر کوئی سیٹ ہم کو ملتی ہم لڑیں گے اگلا سروے تھوڑا پریشاشن کے لوگ کنارے ہو جائیں تھوڑا کنارے ہو جائیے پریشاشن کے لوگ اگلا سروے ہمارے پاس آگیا ہے سمرڈ ووٹر اس بار کے لوگ سبہ چناؤں میں کس کو ووٹ کرنے جا رہا ہے تو دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں اٹھاون پرسنٹ سمرڈ ووٹر بی جے پی کٹھپندن کو ووٹ کر رہا ہے سمجھوڑی پارٹی کو بائیس پرسنٹ بی ایس بی کو پارٹ پرسنٹ اور آدھرز کو پندرے پرسنٹ لیکن سن لیجے اب سن لیجے اب سن لیجے اب سن لیجے نارے نے اب یہ بتائیے اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے ایک بھائیت سن لیجے کیا سن لیجے آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں بھائیت آرہے ہیں آرہے ہیں دکس ہاں ہوا ہے ہڑا ہے ہاں پر آئید بی جو نہیں بولا ہے وہ وہ ملے گا بار بار نہیں دارو سستہ سچھا مہنگی ہو گئی ہے یہ یوگی کی نیتی کیا بول رہا ہے دارو سستی سچھا مہنگی یہ ہو گئی ہے رادی کی یوگی کی نیتی اب بتائیے ہم لوگ سچھا کب ملے گی سکشہ سکشہ بدہ ہے اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے یہ کاس ہوا جہاں آپ کھڑے ہیں لائپ چلا یہ ڈی بیٹی بھارتی جانتہ پارٹی دوار دین بھمتریوں فرنٹ اور جانپور میں اکثر بکا سوار سب رینگ روڑ بنا ہے بہت بکا سوا آپ کی باہت 400 بار بھارتی جانتہ پارٹی ہیں مہنگ آج آپ کھڑے ہیں یہ مہنگ آج یہ بتائیے مہنگا ہی مددہ ہے مہنگ آئی مددہ ہے مہنگ آئی مہنگ آئی مددہ ہے مہنگ آئی مددہ ہے مہنگائی کے ساتھ پینٹ بھی بڑی ہے جو لیبر ہمیں 300 میں ملتا تھا آج وہ 500 میں مل رہا ہے مہنگائی ملتا ہوتی تو آج سب سے موائل میں بارہ جاب بزویس یار کے موائل ہے مہنگائی ملتا ہے مہنگائی ملتا ہے مہنگائی ملتا ہے جاتی ملتا ہے جات کے نام پہ جات کے نام پہ بھاٹ کے جھوٹ پھیلا کے لوگوں کو بھرگلا کے راجنیت کرنا چاہتے ہیں ڈھوٹے ناروں کے دم پر دیش میں نفرت پھلا کرے سرکار بنانا چاہتے ہیں جنتا ہے جان چکی ہے ڈھوٹے ناروں کے سرکار میں ساتھ ساتھ منتری جانبور مدہ مجھے سپا سرکار جانبور نے کیا ہے ڈھوٹے ناروں کے بار پہنے گے ڈھوٹے ناروں کے ساتھ ساتھ مجھے ساتھ جانبور مدی کے سرکار میں بہتے ہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں اکھلیش یادو پروروہ نہیں چلا پائیں سرکار کیا چلائیں یہ این چلائیں گی آج ہے اچھا یہ بتائےUD بھائی آپ اپنی باری میں اپنی باری میں اکھلیش یادو اپنا پروروہ نہیں چلا رہے ہیں کیا یہ چلانے جارہے ہیں موڈی اپنی پتنی کے چھوڑے بھاگ گئے اکھلیش یادو ریکعہ Krishna ہے کی نہیں ہے suhaренی ہے کنے یا whose to kemہ بل�� wellbeing جہاں آپ کھڑے یہاں ہی وکاس ہوئے دونوں طرف گھاڑ کا سوندیکن سولہ ہجار کروڑ کی پریوجنہ جان پور میں ہمارے منتری جی لے کے آ جکے ہیں انتیم بات انتیم بات کیا کہنا چاہیں گے انتیم بات یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے دیش کے یہاں پر لوگ لوکل نیتا ہے بھی سونے کے تذکریم پکڑے گئے تھے یہ لوگ سوا جتنے کی بات کرتے ہیں اور پدھان منتری جی تمام دملہ بولا ہے بہت میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی کہ جان پور میں مانلا کیا چل رہا ہے جان پور میں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے مجھے کیا ہے آپ خود سمجھدار ہے اور سمجھئے کہ جان پور کس طرف جارہا ہے یہ ضرور ہے کہ دھنن جے سنگھ کے جل جانے سے مقابلہ دلچسپ ہو گیا ہے سماجمدی پارٹی اور بس مانے کینڈیڈ گھوشت نہیں کیے ہیں اور بی جی پی نے جس کو میدوار بنایا ہے اس کو لے کر ویروت بہت زیادہ ہے فیلال پبلک پول میں اتنا ہی سیدھے لیے چلتے ہیں پبلک پول میں جنتہ بول کے لیے بہت دھنیواد